جمہو ہمارا سمارٹ ہو رہا ہے سمارٹ سیٹی نے ہمارے جمہو کشمیر کو اتنے سمارٹ کیا ہے کہ رات کو جو سمارٹ سیٹی نے لائٹیں لگائی تھی فوٹ پاٹ پہ چلنے کے لیے یعنی کہ جو بھی لوگ یہاں سے پبلک جو یہاں سے واگ کرتی ہے چاہے وہ صبح واگ کر رہے یا شام کو واگ کر رہے ابھی شام کے چھے بج رہے ہیں اگر کوئی بھی وقتی یہاں سے گزرتا ہے تو اس کو یہاں پر سمارٹ سیٹی کی لائٹ دیکھنے کو تو ضرور ملے گی لیکن اس میں جو لٹو لگایا ہے یعنی کہ بلو لگایا ہے وہ آپ کو جلتا ہوا کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا اس سامنے کے اگر بات کروں میں تو یہ گجر نگر کا ایڈیا ہے گجر نگر پول کے سامنے جو روڈ آگے جا رہی ہے وہاں کے آپ کی درشیت دکھا پا رہا ہوں میں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جیسے آپ گجر نگر پول کرس کرتے ہو یعنی کہ ایک پچاس سو میٹر کراس کر کے آگے جاتے ہو تو آپ کو جو سمارٹ سیٹی کی لائٹ ہے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں وہ بڑی شاندار ہے دیکھئے جس طرح سے اس نے گٹ اپ ہے یعنی کہ جس طرح اس کی پہناوا باہر سے وہ کب یہ تحریف ہے اور جس طرح کا پول ہے پول کو بھی آپ دھیان سے دیکھئے بلکل سونے والی پالش اس کو اپر سے لگائے گئے اور لکھا بھی ہے سمارٹ سیٹی جو کی اوپر لکھا ہے آپ کو کیمرہ میں شاید کم دیکھے کیونکہ ابھی اندھیرہ ہے حالکہ چھے ہی بجے اندھیرہ نہیں اتنا زیادہ ہوا اور ہم نے لوگوں سے بھی پوچھنے کی کوشش کی یہ جو لائٹیں ہیں یہ فنکشنل ہے کی نہیں ہے اور لوگوں کا کہنا ہے شاید اس کا بیل جی کے کنیکشن انہوں نے دیا ہی نہیں ہے حالکہ کنیکشن اس کا دیا ہوا ہے اور جب یہ نائی نائی لگائی گئی تھی تب یہ لائٹیں جلتی تھی سمارٹ سیٹی کی بات کر رہا ہوں میں سمارٹ سیٹی میں سمارٹ پارکیں بھی آتی ہیں سمارٹ فوٹ بات بھی آتے ہیں اور جس طرح کا کام کاج وہ کرتے ہیں یعنی کہ ٹائل ورک جو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کافی اچھا ہے یہ فوٹ بات جو بنا گئے عام جنتہ کے لیے اسی طرح کا فوٹ بات آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو نہیں ملے گا جگہ جگہ پر آپ کو ٹائلے جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی دیکھنے کو ملیں گی اور جو پارکیں بنائی گئی ہیں ان پارکوں کی حالت اتنی خستہ ہے کہ لوگ ان کی جب شکایت کرتے ہیں اس کے بعد کوئی سنوائی ہوتی ہے لیکن وہ بھی جب لوگ شکایت کریں تب تک کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اگر میں کشمیر کھٹے کی بات کروں وہاں پر جتنے بھی جتنا بھی کام سمارٹ سیٹی نے کیا ہے وہ قابل تاریف ہے کیونکہ وہاں پر آپ کسی بھی پارک میں جاتے ہو سب صفحیہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہاں پر جلتی ہوئی دیکھنے کو ملے گی جو سمارٹ فٹ پاس بنائے ہیں وہ بھی آپ کو پر آپ پر کلین اور نیٹیں کلین دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ جو فلائی آور ہیں جو اس کو پر چیترکاری کی جاتی ہے وہ بھی وہاں پر 3D پرنٹنگ میں آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملے گی یعنی کی جو بھی اچھا کام سمارٹ سیٹی نے کیا ہے وہ کشمیر میں کیا ہے لیکن جمہو کھٹے کی بات کی جائے تو یہاں پر سمارٹ سیٹی نے کام تو کیا ہے پینسہ تو لگایا ہے وہ کاغزو میں لگایا ہے حالکہ کچھ کام جو زمین پر کیا بھی ہے اب دیکھئے سمارٹ سیٹی نے کتنے مہنگے مہنگے پول یہاں پر لگایا ہیں جن کو اوپر لائٹیں بھی لگائی گئی ہیں دیکھئے اوپر پیڑ ہے پیڑ کے ساتھ اس کا جو لٹو ہے یعنی جو بلب ہے وہ بھی لگایا گیا ہے کتنی مہنس سے اس سامنے لگایا گیا ہوگا اور اسی طرح سے آگے بھی کچھ اور پول ہیں جو کہ اسی طرح جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ہیں اور یہ لائٹیں نہیں جل رہی ہیں آپ کو میں دکھانا چاہوں گا پورا آگے تک آپ اس روڈ کو دیکھئے کہیں پر بھی آپ کو لائٹ سمارٹ سیٹی کی جلتی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی کیا کچھ کارن ہو سکتے ہیں اگر اس کارن کو اوپر بات کی جائے تو شاید کچھ ایسے کوئی ٹیکنیکل چھوٹے موٹے پوائنٹ ہوں گے جس کے چلتا ہے یہ فالٹ ان لائٹ کو ہوا ہوگا لیکن سمارٹ سیٹی نے اپنا پروجیکٹ پورا کرنا تھا یعنی کہ جہاں تک سو میٹر دو سو میٹر یہ لائٹیں لگانی تھی جہاں جہاں لگائی ہیں وہ لگا دیئے اس کے بعد دیکھ رہے کوئی نہیں ہے یعنی کہ ایک بار بنا دیا تو بنا دیا بل نکل گیا تو نکل گیا اس کے بعد جائے بار میں بار میں اس لیے جائے اب دیکھئے اگر یہ لائٹیں یہاں پر جل رہی ہوتی تو کتنا جگمک نظارہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کوئی مل رہا ہوتا اور لوگ جب یہاں سے گزرتے تو ایک اور بہتری نظارہ دیکھنے کو ملتا لیکن سمارٹ سیٹی کو کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے سمارٹ پارکیں انہیں ایک بار بنا کے چھوڑ دی ہیں جہاں پر جھاڑ اتنی اگ گئی اگ گئی ہے کہ جہاں پر صرف گائے اور بھینس رہتی ہے اور وہی اپنا گزارہ وہاں پر کرتی ہے اسی طرح جگہ پر فٹوات بھی بنائے ہوئے ہیں ایک ہی بار بنا کے چھوڑ دی ہیں حالکہ ایک ہی بار بنانا ہوتا ہے لیکن ایک بار بنا کے اس طرح چھوڑا ہوا ہے کہ ایک سال بھی نہیں ہوتا اور اس کی تباہی ہو جاتی ہے اسی طرح سمارٹ سیٹی میں جو سمارٹ لائٹیں لگائی گئی ہیں وہ اس لیے لگائی گئی تھی کہ لوگ یہاں پر شام کو ٹہل سکیں وارک کر سکیں اور یہاں سے گزریں لیکن یہ جو سمارٹ لائٹیں لگائی گئی ہیں یہ صرف بل نکالے کے لیے ہی لگائی جاتی ہیں لوگوں کے لیے کچھ بھی اس کا بینیفیٹ نہیں ہے کتنے اچھی پول آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور لائٹننگ بھی بڑے اچھے طریقے سے انہوں کی ہوئی ہے لیکن کل ملاقہ یہی ہے کہ سمارٹ سیٹی میں کام تو ہوا ہے اس کی ہم بات ضرور کریں کہ کام ہوا ہے لیکن سمارٹ ورک جو ہونا چاہیے اور سمارٹ سیٹی میں نہیں ہوا ہے جمعہ منصفل کار پیشن کے بھی جو کچھ کام وہ کرتے ہیں وہ بھی کچھ لگ بگ ہیں سہی ہیں اور سمارٹ سیٹی کا جو کام ہے وہ بھی اس کے اندر ہی آتا لیکن کہینے کہیں جمعہ میں سمارٹ کچھ بھی نہیں ہوا ہے کام تو ہوئے ہیں کام ہاں دور رہ گئے ہیں ایک بار کر کے چھوڑ دیا ہے اور اس کی تباہی ہو جاتی ہے اس کو کبھی دیکھنے والا کوئی نہیں ہے ہم آنے والے دنوں میں امید کریں گے کہ جب بھی ہم گجر نگر سے گزریں جس طرح کی سمارٹ لائٹیں یہاں پر لگائیں گے اسی طرح سے بڑے سارے علاقوں میں بھی سمارٹ لائٹیں لگائیں گے اگر میں جیول چوک کی بات کروں بسٹینڈ کی بات کروں تو وہاں پر یہ لائٹیں آپ کو جلتی ہوئی جگ مگاتی دیکھنے کو ملیں گی لیکن ان لائٹوں کا کیا قصور ہے کہ ان کو جلنا پسند نہیں ہے امید یہی ہے کہ آنے والے سامنے میں سمارٹ سیٹی جمو سمارٹ سیٹی یعنی جمو مونسپل کارپیشن ان لائٹوں کو دیکھے گی اور آنے والے سامنے میں ان لائٹیں جگ مگاتی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی بانی رہے مار ساتھ دیکھتے ہیں The Straight Line